قرآن عمام کی آواز کے ساتھ میں ہون شانی ملے میں اس وقت موجود ہوں چھتوال کے ایک قدیم جنازگاہ میں غیرپی جنازگاہ اس کا نام ہے اس کے ملکہ غیرپی قبضستان ہے جہاں پر ارک ارکے بہت سے بھلوں سے لوگ اپنے پیاروں کی تتفین یہاں پر کرتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی تو جنازہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور تتفین کے لیے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ملکہ داروں میں اس ملکہ غربی کے مکینوں نے ایک انیشیٹیو لینے کے لیے دیسائٹ کیا اس انیشیٹیو کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر موجود کافی اکھولی جگہ ہے اس کو یہاں پر حال بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس کی بیک سائیڈ اسی کی جنازہ گاہ میں ہی ایک ایریئے کو کور کرنے کے لیے تاکہ بازشوں یا گرمی کے موسم میں جنازہ پڑھنے والے پڑھنے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو اور اسی کے ساتھ بیک سائیڈ پر جو کہ پارکنگ کے لیے جگہ مقدس کی گئی تھی اس پر حال بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ نے ایک مستقل یا جن کے گھروں میں جگہ نہیں ہے جگہ اپنے پیانوں کی مئیت وغیرہ کو رکھنے کے لیے ان کے لیے حال بنانے کی حال بنانے کے لیے ایک ڈسین لیا گیا ہے اس یقیناً اس اچھا ڈسین ہے یہاں پر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کے ہیڈ یقیناً حزیز بالم صاحب ہے اور اس پرگام یہاں پر یہ پرگام کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اور ہم ہم سب ملکار یعنی ہم عوام اس ملکی ہوں یہ چپال شہر کے دوسرے مخیر حضرات سے گزارش صرف اس پرگام کے طرح اتنی ہے کہ ہم سب نہیں مل کر یہ کام آگے بڑھانا ہے ہم سب اگر چند روپے چند روپے اگر اس نیک مقصد کے لیے استعمال کریں گے یوٹیلائز کریں گے تو یقیناً ایک اچھا مقصد ہے اور آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پر یہ حال بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے یہ جگہ نظرین مقصد کی گئی ہے جہاں پر حال بنانے کا ارادہ ہے اس کے علاوہ جنازہ گاہ میں ہی ایک اور بیک سائیڈ پر ایک جگہ بنائے گئی ہے تاکہ وہاں پر ایک اور حال بنائے جا سکتے جس کے لیے ایک جگہ مقصد کی گئی ہے تاکہ وہاں پر جنازہ گرمی روپ ہو یا پارش ہو تو وہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم درپیش نہ ہو آپ سب سے پھر ایک بر گزارش ہے خصوصاً مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور یہاں پر جو کومیٹی اس مقصد کے لیے کومیٹی قائم دی گئی ہے جس کے ہیڈ جو ان سے ہے وہ عزیز بالم صاحب ہیں جو کہ پہلے بھی فلائی کاموں میں کافی اپنا قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں تو ان سے رابطہ کریں عزیز بالم صاحب سے رابطہ کریں اور اس نیک مقصد کے لیے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جیسی کے ساتھ ہی عوام کی آواز کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے قرآن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ